اسلام علیکم and hello friends آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو friends آج ہم بنا رہے ہیں بہت اللہ جواب chicken plow یہ chicken plow بہت زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے دیکھئے دانا دانا اس کا کھلا ہوا ہے اور کھانے میں تو بہت زیادہ اللہ جواب تو چلیے جھٹ پٹ سے آج تیار کرتے ہیں chicken plow چکن plow بنانے کے لئے یہاں پر میں نے 800 گرامز چکر لی ہوں اس کے بڑے پیسے سے رکھی ہوں میں نے اسے بلکل اچھے سے واش کر لی ہوں چکن plow بنانے کے لئے یہاں پر میں نے 500 گرامز یعنی آدھا کلو باسمتی رائس لی ہوں آدھا کلو باسمتی رائس میں ہم ڈالیں گے تقریباً پونہ کلو چکن تو اس سے جو ہے چکن plow میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب سب سے پہلے سے مارینیٹ کریں گے پاوڈر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر وان فوڈ ٹیسپون جائفر اور جاویتری کا پاوڈر اس کے ساتھ ہاف ٹیسپون حلدی پاوڈر وان ٹیسپون نمک اور یہ سابد گرم مسالوں میں وان ٹیسپون زیرہ دو دالچینی چار سبس الائچی پانچ لونگ دس کالی مرچے دو تیز پتے دو پڑے الائچی اور آدھا جاویتری کا پھول میں لیوں یہ تمام سابد گرم مسالے ہم اسی طرح ڈال دیں گے آپ اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم دہی دہی بلکل فریش ہے یہاں آدھا کب ہم نے دہی ڈال دیا یہ دہی بلکل فریش ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ڈالریوں میں فریش ہرہ دھنیا اور تھوڑے سے پودینی کے پتےوں کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا تمام مسالوں کو چکن میں اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور ہم چکن کو آدھے کھنٹی کے لیے یعنی 30 منٹس کے لیے مارینیٹ کرنے رکھ دیں گے ایسا کرنے سے چکن بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو اب میں سے رکھ رہی ہوں 30 منٹس کے لیے 30 منٹس ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے پان گرم کرنے رکھے اور اس میں ڈالی آدھا کب آئل اور اس میں ہم ڈال دیں گے تین پیاس اسے بلکل فائنلی بنے چوپ کیوں اور پیاس کو ہم بلکل گولڈن رنگ آنے تک فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس پلاو کو گھی میں بنا سکتے ہیں گھی میں پلاو اور زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے پیاس فرائی کر لی اب آدھی پیاس کو ہم نکال لیں گے اور پیاس کو زیادہ گہرا کلر نہیں رکھیں گے کیونکہ تھنڈی ہوتے ہوتے یہ بہت زیادہ ڈاک کلر کی ہو جاتی ہے اس سے پلاو کا رنگ خراب ہو جائے گا تو بس ہلکے رنگ کی ہم نے اسے فرائی کی اور اس طرح نکال کر پلیٹ میں پھیلا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اور اب جو باقی بچی پیاس ہے اسی طرح رکھیں گے اور اس میں ہم نے جو چکن مارینیٹ کی تھی یہ پوری کی پوری ڈال دیں گے یہ پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے سبحان میں دوپیر میں چکن مارینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور گرم گرم شامبے سے بنا سکتے ہیں اب تیز فلیم پر اسے ہم چار سے پانچ منٹ کوک کر لیں گے تاکہ چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے فلیم کو آپ تیز رکھو گے اگر آپ کی فلیم سلو رہی گی تو چکن پانی چھوڑ دے گی تو ہائی فلیم پر میں اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ پہ نے اسے کوک کر لیا یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ اب میں اس میں ملا رہی ہوں دہی دہی ملانے سے پہلے میں نے فلیم کو سلو کر دی ہوں آدھا کپ دہی ہم نے چکن کے مارینیشن میں شامل کی تھی اور آدھا کپ دہی میں نے ابھی ڈال دی ٹوٹل ہم نے ایک کپ دہی لیا یعنی 200 گرامز اب ہم چکن کو ڈھک کر دہی کے پانی میں 5 سے 7 منٹ جو ہے کوک کر لیں گے جب تک ہم اس کے دوسری تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ کپ پانی لی ہوں کیونکہ ہم نے چاول جو ہے اڑھا کپ لیا ہے یعنی دو کپ اور آدھا کپ باسمتی رائس ہے تو پانچ کپ پانی کو میں نے باول کرنے رکھی اس میں ڈالی 2 ڈیبل سپن سابود دھنیا اور اسے ہم کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ پانی تھوڑا کم ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سی پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم فلم کو بند کر دیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے ہمارے 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں چکن کو ہمیں اوورکک نہیں کرنا نہیں تو پلاؤں میں چکن کی ہڈیاں جو ہے وہ گوش چھوڑ دے گی تو بس اسے ہم 50 پسند تک کپ کریں گے اب میں اس میں شامل کریں گے ٹمیٹو سلائس دو بڑی ٹمیٹو کے میں نے سلائس لیے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ ہری مرچے اور تھوڑا سا گرہ مسالہ ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور دوبارہ سے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ ٹمیٹو کے سلائس ہلکے سے سوفٹ ہو جائے زیادہ سوفٹ ہمیں نہیں کرنا ہے بس اسے ہمیں ایک منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تو اب میں نے اسے ڈھک دی تو یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے ٹمیٹو کے سلائس ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو چکے بس اتنا ہی اسے پکانا ہے ہمیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے گئے چکن پلوہ بنتا ہے اور یقین جانیاں بنانا پخاتی آسان ہے تو چلیے اب یہ دیکھیں میں نے باسمتی رائس آدھا کیلو لیوں یہ کپ میں اگر ناپیں تو یہ اڑھائی کپ ہے یعنی دو کپ اور آدھا کپ تو یہ میں نے رائس ڈال دیئے باسمتی رائس اسے ہلکے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے چاوال ٹھوٹے نہیں باسمتی رائس کو میں نے تھاڑی منٹ پہلے بھیگو دیئے دی اس سے یہ کافی اچھے سے لمبے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے امومن چاوالوں سے دھگنا پانی ڈالا جاتا ہے لیکن چونکہ ہمارے چاوال بھیگے ہوئے ہیں تو اسی لئے ہم چاوالوں کا دھگنا نہیں بلکہ تھوڑا کم پانی ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے اڑھا ہی کپ چاوالوں کے لئے ساڑھے چار کپ پانی ڈالی ہوں اب اسے ہم باول کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ میں اس پر شامل کر دیں گے نمک ٹیسٹ کا مطابق آپ نمک ڈال دیں اور فلیم کو میں نے ہائی کر دی ہوں تاکہ اس میں جلد ابالا جائے تو یہ دیکھئے اس میں ابالانا شروع ہو چکا ہے اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ زیادہ پانی اس میں بلکل نہ ملا ہے نہیں تو آپ کے چاوال سوفٹ ہو جائیں گے اور ساتھ میں میں نے ڈال دی چیند کترے نیمو کے رس کے تقریباً یہ ون ٹی سپون ہوگا تو اس سے جو ہے رائز جو ہے بلکل کھلے کھلے رہتے ہیں ہمارے تو یہ دیکھئے پلاؤں میں ابالانا شروع ہو چکا ہے کچھ دیر اسے اسی طرح ابال لیں گے تک کہ اس کا تھوڑا پانی کم ہو جائے اور اس کے بعد اسے دم پی کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے آٹھ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں یہ رائز بلکل اچھا سے کھوک ہو چکے کافی کھلے کھلے سے ہے اور بہت اچھی خشبو آنا بھی شروع ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم اسے ہلکا سے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچے گھی ڈال دیں گے ایسا کرنے سے پلاؤں میں بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ اس گھی کو ضرور ڈالیں دم پہ تو پلاؤں ہمارا دم پہ ہیں اس میں میں نے گھی ڈال دی ساتھ میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے پیاس تلی دی وہ فرائیڈ آنین میں نے ڈال دی یہ دیکھئے اب اسے دوبارہ سے ڈھک کے دو سے تین میٹ کے لئے کک کر لیں گے تو یہ ہمارا تیارے پہاتی لا جواب پہاتی شاندار مزے کا چکن پلاؤں یہ دیکھئے پہاتی یونیک سا ہے اور یہ دیکھئے ایک ایک دانہ کھلا کھلا سا ہے اس کا بہت ہی مزے کا ہے تو چلیے گرمہ گرم پلاؤ دہی کے رائتے کے ساتھ سف کرتے ہیں تو یہ لیجئے پیش ہے مزیدار شاندار چکن پلاؤ اب تیر کیس بات کی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کوئی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی میبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں خود بھی کھائیں اور کو بھی کھلائیں اور ساتھ میں اپنا اور اپنے فاملی کا خوب دھیان رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ